مفتی محمد صاحب سے میں آغاز کروں گا اور سب سے پہلے تو اس معاملے کی حساسیت اور ناموس رسالت اور حرمت رسالت سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی ہے اس پر آپ ظاہر ہے کچھ بیان ضرور فرمائیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اور ناظرین آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ناموس رسالت کا حساس مسئلہ مسلمانوں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور یہ ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے اور قرآن کریم اور احادیث کی واضح نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو بھی توہین کا مرتقب ہو وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتہائی توہین عذاب تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے انتہائی محترم معزز مکرم ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی ایک نبی کی توہین کرنا بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایک جرم ہے اور اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو وہ بھی اسی طرح کا مجرم ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ مسلمانوں کا اور ہمارے اس وقت کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہوگی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں سارے کائنات کے نظام کو پیدا ہی نہ کرتا اگرچہ اس کے الفاظ پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے اور بعض نے موضوع بھی قرار دیا ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ کئی روایات سے ثابت ہیں اور اس کے صحیح ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے تو جس ذات کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سجائی ہے اور جس ذات نے ہماری خاطر زندگی بھر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہیں جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے جن کو پتھر مار مار کر لو لہان کیا گیا جن کے جوتے خون سے بھر گئے جن کو بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں جن کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی اور اتنا بوج آپ کے اوپر ڈالا گیا کہ آپ سر نہ اٹھا سکے اور آپ کی صحابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کر آپ کی کمر سے اس اوجری کو ہٹایا تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا جس ہستی نے یہ فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ کسی کو کائنات میں نہیں دی گئیں جس نے اپنی امت کی خاطر سجدوں میں راتیں گزاریں جس نے یا ربی امتی امتی ہر مرحلے پر کہا اور جس کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا کافر اور مسلمان سارے جس کی شفاعت سے اس ہولناک منظر سے محشر کی ہولناکیوں سے نجات پائیں گے وہ ذات گرامی جو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گی جب تک اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ فرما دیں کہ آپ کی ساری امت کے لیے مفرد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس ذات کی ناموس کا مسئلہ ہو پھر مسلمان جذباتی نہ ہوں پھر مسلمان اس کے لیے حساس نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا دور رسالت سے لے کر اب تک مسلمانوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی اپنی توہین برداشت کر لیں گے وہ اپنے والدین کے لیے گالی برداشت کر لیں گے وہ سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قطن برداشت نہیں کر سکتے جو نمازی پریزگار اور دیندار ہیں ان کی بات تو الگ رہی اس میدان میں تو وہ لوگ جو ظاہری طور پر دیندار نہیں سمجھے جاتے جن کی وضع قطع بھی پوری شریعت کے مطابق نہیں ہوتی وہ بھی پیچھے نہیں بلکہ بعض اوقات وہ دینداروں سے آگے نظر آتے ہیں موسیقی